اسلام علیکم ناظرین کی سامنک میں خوش شامدید ہم آپ کو تھوڑا بیڑوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو گھروں کے لوگ ہیں اپنے گھر کے لیے موویشی کیسے پالتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو یہ بیڑے نظر آرہی ہیں یہ نورویہ کا آئی لینڈ ہے تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی کانوں میں وہ لگایا ہوئے ہیں یہاں پہ ٹیگز لگایا ہوئے جان روکوٹ اکیف کرنے کے لیے ہیں اور یہ چھوٹا سیری ہے اس کو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے بارڈ لگا کے اسے کور کیا ہوئے اور گھاس ہے اور یہ چھوٹا سا شیڈ بنایا ہوئے تو کونسپ جو ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ گاؤں میں ہیں یا شہروں میں ہیں وہ ایک پروفیشنل لیول پہ فارمنگ نہیں کرنا چاہ رہے لیکن آپ نے گھر کے لیے بکریاں یا بکرے پالنا چاہ رہے ہیں تو وہ کوئی اتنی روکیٹ سائنس نہیں ہے اب دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا شیڈ ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے بس کور کیا ہوئے اوپن پلیس ہے اور یہاں پہ آ کے وہ کیا کرتے ہیں کہ رات کو یہاں پہ آ جاتے ہیں اور باقی آٹومیٹکلی یہ گھاس کھاتے ہیں یا اس کے لیے جو سوکھا ہوا چاہ رہا ہے یا توڑی وڑی ہے وہ انہوں نے رکھی ہوئے ہیں یہ چھوٹا سا آری ہے ٹھیک ہے نا میکسیمم میں ایک کنال کا آری ہوگا تو اس کے اندر ان لوگوں نے یہاں پہ انیمالز رکھے ہیں تو ہم لوگوں نے وہاں پہ عید پہ وہ اتنا ٹینشن بنائی ہوتی ہے بکرے نہیں مر رہے بلیک مارکٹ ہو گئی یہ ہو گیا تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ گھروں میں بھی ہمارے سپیشلی گاؤں سائٹ پہ جو زیمیدار لوگ ہیں ان کے پاس اتنی جگہیں ہوتی ہیں لیکن وہ اس کونسپ کی طرف آتی ہی نہیں ہیں وہ ابھی بھی اسی چیز پہ بلیف کرتے ہیں کہ بہت مسئلہ ہے بکرے یہ خراب کر دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے ہمیں منڈی سے لینا سستا پڑتا ہے دیکھیں یہ سستا مہنگے کی بات نہیں ہوتی ہے جب اب گھر کا پالا ہوا خود اپنے میٹ کے لیے بھی اگر اسے یوز کر لیں گے تو کتنا کوسٹ ایفیکٹیب بھی ہوگا اور ہیلڈی میٹ ہوگا آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ گھر میں پالا ہوئے تو وہ سارا کسارا کہلیں کہ ایزی سیٹ اپ ہے تو آپ ذرا اس کونسپ کو دیکھئے یہ انہوں نے صرف دو تین یہاں پہ بھیڑے ہیں اس کے لیے یہ جگہ بنائی ہوئی ہے اور کوئی یہاں پہ آٹو منیجمنٹ ہے کوئی وہ چکر نہیں ہے تو آپ اس طرح کے کونسپ کو ایڈاپٹ کیجئے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایکانومی آپ بیسکلی یہ جب کام کریں گے تو اپنے ملک کا برڈن کام کر رہے ہوں گے کیونکہ دیکھیں آبادی بڑھ رہی ہے میٹ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیسکلی جب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہی پوری نہیں ہو رہی ہے آبادی بڑھنے کے پانٹک دوسرے ٹھیک ہے تو اب اگر اس طرح سے ہیلپ کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ گورنمنٹ کی ہیلپ ہوگی اپنی ہیلپ ہوگی آپ کی فوڈ کی جو نیٹز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں تو اس کونسپ کو اڈاپٹ کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ